پاکستانی قوم کے بچوں کو تعلیم میں آگے لے کے جانے کے لئے ان کو تمام در سہولیات دی جائیں دوزہ سولہ دوزہ سترہ کے بجٹ کے مطابق تعلیمی بجٹ تین سو بارہ اشارہ آٹھ عرب روپے تھا دوزہ سترہ دوزہ اٹھارہ کے بجٹ میں تین سو پنتالیس بلین یہ بجٹ کر دیا گیا یعنی تین سو بارہ سے تین سو پنتالیس کا اضافہ کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے حکومت آئی کہ انہوں نے تین سو تیہتر عرب روپے کا تعلیمی بجٹ کیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ملک میں اور خاص طور پر پنجاب بھر میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی جائے گی لیکن تعلیمی ایمرجنسی نظر نہیں آئی جسٹرک ایجوکیشن اتھارٹیز کو دو سو تیہتر ملین بلین یعنی دو سو تیہتر عرب روپے دیے جاتے ہیں سکول ایجوکیشن کو ففٹی نائن پوائنٹ فائف عرب روپے دیے جاتے ہیں ہی ایجوکیشن کو تھرٹی سیون پوائنٹ ون عرب روپے دیے جاتے ہیں جبکہ نون فارمال ایجوکیشن کے لیے ایک اشاریہ نو عرب روپے مختص کیے گئے ہیں اور سپیشل ایجوکیشن کے لیے ایک اشاریہ تین عرب اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے پیسے جو پچھلی حکومتوں نے بھی لگایا اور ہر نئے مالی سال میں بجٹ میں اضافہ کیا گیا تاکہ جو تعلیمی محرومی ہیں وہ دور کی جا سکے جو انفرسٹرکچرز موجود نہیں ان کو بتایا جا سکے تعلیمی میار میں پاکستانی قوم کو آگے لے کر جا سکے 2017-2018 میں تعلیمی ترقیاتی بجٹ چوتر اشاریہ ایک عرب روپے تھا چوتر اشاریہ ایک عرب روپے یہ ترقیاتی بجٹ تھا جس کے تحت سکولز بننے تھے انفرسٹرکچرز بننے تھے آئی ٹی لیبز بننے تھے سکولز میں واش رومز تعمیر ہونے تھے اور جو بیسک پرابلمز آتی ہیں سکول کے انفرسٹرکچر میں وہ بنائی جانی تھی لیکن 2018 اور 2019 تعلیمی انصاف نے ایک طرف تعلیمی بجٹ میں اضافہ کیا ماہ ترقیاتی بجٹ میں تقریباً اکیس فیصد کمی کر دی اور یہ بجٹ بتیس اشاریہ آٹھ ارب روپے کر دیا گیا چوتر ارب سے بتیس ارب تقریباً پچاس فیصد کمی کی گئی ہے اس سے پہلے اکیس فیصد اضافہ کیا گیا تھا یہ ہے اداد و شمار جو آپ کے رمہ مالی سال کے اور اس سے قبل رمہ مالی سال کے آپ کے بجٹ میں رکھے جاتے ہیں کیونکہ بجٹ کا نعرہ الگ آیا جاتا ہے اور جب بجٹ آتا ہے حکومت بہت زیادہ شور مچاتی ہے اور اس کا کریٹ لیتی ہے آپوزیشن ہمیشہ تنقید کرتی ہے بجٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے بجٹ اور کچھ نہیں صرف الفاظ کا گھورک دھندہ ہے وہ دھندہ ہی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو گھورک دھندہ ہے الفاظ کا اس کا پریکٹیکل جو اپروچ ہے وہ یہ ہے پچھلے آٹھ ماہ سے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت اقتدار میں ہے برسر اقتدار آنے کے بعد جو ان کے وزیر ہیں وہ بیاناتی دیتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے سکول کے مارتے گرنے والی ہیں وہ گر جائیں گی مجھے پتہ ہے بچے زمین پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ پڑھتے رہیں گے مجھے پتہ ہے کہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ سردی کی شدت میں سکولوں میں بیٹھیں گے لیکن وہ اس کے لئے کچھ کرنا نہیں چاہتے ہم بارہ آپ کو دکھا رہے ہیں کوئی پیف کے سکولز بند کیے جاتے ہیں کوئی پیف کے سکولز بند کیے جاتے ہیں کوئی سکولرشپس بچوں کی چھیلنی جاتی ہے اور کچھ سکول ایسے ہیں جن کی چھتی موجود نہیں ہو اور بچے کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں ہم دوزار انیس کی بات کر رہے ہیں ناظرین اس سے قبل کوئی پتھر کے دور کی بات نہیں کر رہے کہ پاکستان نے بچے کھلے آسمان تلے بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہو اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ لاہور کا زلہ کی تحصیل رائیمنڈ ہے جہاں پہ یہ تمام تر سہولیات پروائیڈ کی جا رہی ہیں انفرسکچر موجود نہیں ہے سکول کیا بھالت دیکھیں گے کس طریقے سے یہاں پہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کوئی نظام یہاں پہ موجود نہیں ہے مدرسے کی زمین سرکار نے لیو زیاؤلہ کے دور کا جو ایک قانون آیا تھا جس میں مساجد مکتب سکول کے ساتھ ہی سرکاری سکول کنورٹ کیے گئے تھے اس کے بعد سے یہاں پہ پرائیمری سکول کا درچہ یہاں پہ دے دیا گیا لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی امارت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے اور سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ سرکار کے کاغذوں میں سکول ایگزسٹ کرتا ہے سرکار کے کاغذوں میں سکول ایگزسٹ کر رہا ہے اس کو پیسے آرہے ہیں اس کو فنڈز دیے جا رہے ہیں اس کے باوجود اس سکول کو نہ تو کئی شفٹ کیا جاتا ہے نہ ہی اس سکول کے لیے امارت بنائی جاتی ہے نہ ہی ان مدرسوں والوں سے بات کی جاتی ہے کہ آپ اگر زمین بیشنا چاہیں البتہ وہ کیوں بیچی اپنی زمین وہ آپ کو جگہ دے رہے ہیں کہ آپ بچوں کا تعلیم حج نہ ہو لیکن کیا اس پورے علاقے میں اس پورے تحصیل ہے کیا اس میں کوئی سکول کے لیے جگہ موجود نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی سرکاری سکول بن نہیں سکتا یہاں ریلوے کی بہت بڑی ارازی موجود ہے تو ریلوے کی ارازی کو استعمال کیوں نہیں کیا جاتا محکمہ ایڈیوکیشن ریلوے کے محکمے سے بات کریں ان سے ان کی زمین دیں اس کے نامہ جو سرکار کی زمین موجود ہے بچوں کو سکول بنایا جائے 35 سال کا دورانیا گزر گیا 35 سال کے عرصے میں یہ سکول تعمیر نہیں ہو سکا اور 35 سال میں کتنے فنڈز یہاں پہ دیے جا چکے ہوں گے افضل آپ پہلے بھی بتا رہے تھے اس سے مقامی جو لوگ ہیں یہاں پہ جو ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں کانسلرز ہیں 35 سال میں کئی حکومتیں آئیں کئی حکومتیں گئیں آمر کا دور بھی آیا فوجی دور آپ نے دیکھا سکول کیوں نہیں بنا یہ سکول اس لیے نہیں بن چکا کہ ادھر دو سو گز کے فاصلے پہ سرکاری ارازی بھی موجود ہے ریلوے کی مجھے افضل لگتا ہے یہاں پہ ایک مافیا ہے جو سرگرم ہے جس طرح ہم یہاں پہ پہنچے سارے ٹیچرز سارے سٹوڈنٹس باہر چلے گئے باہر چلے گئے اور کیونکہ میکم ایڈیوکیشن کے لوگ یہاں پہ پہنچ گئے تھے پہنچ گئے تھے تو وہ ایک مافیا ہے جو یہاں پہ سکول شہد بننے نہیں دیتا اور جو فنڈز یہاں پہ دیے جا رہے ہیں میری ناکس رائے میں جو مجھے پہ تک سمجھ آیا ہے یہ انفرسکچرز اور جو یہاں پہ جو ڈپٹی ایڈیوکیشن آفیسر ہیں جس نے آگے خود اطراف کیا کہ ہم ہر سال کوٹرلی یعنی ہر تین سے چار ماہ بعد یہاں پہ پچاس ہزار روپیا دیتے ہیں تو وہ پچاس ہزار روپیا یا تو کھایا جا رہا ہے جی کھایا جا رہا ہے ایٹی ایٹ تداد ہے طلبہ کی اچھا ایک سو اٹھاسی طلبہ ادھر پڑتے ہیں ان کے لیے چھے فیمیل میل ٹیچر ہیں ایک فیمیل ٹیچر ہے اور یہ لوگ اس لیے بھاگے ہیں کہ یہ اپنی نوکنیوں کو بچانا چاہ رہے ہیں کہ کہیں ہم کو اس سکول کو کہیں مرچ نہ کر دے جائے کسی سکول میں یا اس کو کہیں شفٹ نہ کر دیا جائے اگر شفٹ کر دیا جائے گا تو یہ ان کو دور دراز کے ایریے سے آنا پڑے گا ان کے لیے پرابلم کریے مرچ ہونے میں اگر تو قریب کوئی سکول ہے سرکاری تو اس میں مرچ ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے کوئی قباحت نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی نرشکل نہیں ہے اگر تو قریب ایک امارت موجود ہے تو وہاں پہ سکول شفٹ ہو سکتا ہے اور اگر شفٹ نہیں ہو سکتا تو قریب میں یہ کیچرز کیوں نہیں پریشر ڈال رہے اسادزہ آپ بچوں کا بچوں کے والدین کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے کہ باہر آئیں سڑک پر آئیں محکمے سے بات کریں انہیں کہیں گے یہ سکول بنا کے دیا جائے ہم کس طریقے سے کھلے آسمان تلے یہاں پہ پڑھا رہے ہیں یہ اس لیے ٹیچرز حضرات نہیں آتے کہ یہ ٹیچر حضرات آتے ہیں بچے بیٹھتے ہیں کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے یہ تعلیم کا میار تو نہیں ہے نا سر ہم نے بھی موجود ہے بچوں کو سہولیات بھی دی گئی ہیں آپ ذاتی حیثیت نہیں کر رہے ہیں سرکار ہی کیوں نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے لیے سرکار کو چاہیے کہ پراپر طور پر اسکول کو شفٹ کیا جائے یا اس کی بلڈنگ بنائی جائے ابھی ہم نے ان سے کئی دفعہ درخواست کی ہے کہ بھئی اسکول کو آپ شفٹ کر لیں اور ابھی سردست یہ انہوں نے کیا ہے کہ بھئی یہاں پہ لیڈیز ٹیچر بھیج دیا مدرسے میں مدرسے کے اندر یہاں پہ ہم نے جینٹس مدرسہ یہاں پہ بڑے بڑے طلبہ ہیں اساتزہ ہیں ان سے پھر درخواست کی کہ یہاں پہ آپ نے لیڈیز ٹیچر بھیج دیا ہم آپ سے تعاون کر رہے ہیں مدرسہ ہے جہاں پہ بڑی عمر کے بچے پڑتے ہیں اساتزہ ہیں وہاں پہ نے ایک لیڈیز ٹیچر بھیج دیا ہے کہ آپ آگے یہ بچوں کو پڑھائیں اور کوئی چار دیواری میں وہ بھی سفارش پہ ہے ادھر لیڈیز ٹیچر کا کونسپٹ ہی نہیں ہے ادھر تو بچے لڑکے پڑھتے ہیں چوڑے چوڑے بچے پڑھتے ہیں لڑکیوں کا سکول ہی نہیں ہے وہ تو سفارش پہ ہے بچوں کو بھی لیڈیز ٹیچر پڑھا سکتے ہیں وہ غلط نہیں ہے وہ کتی طور پر غلط نہیں ہے لیکن جس طرح حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک مدرسہ موجود ہے سکول کی امارت ہے نہیں اور بڑے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ اپنے ایسے علاقے میں اپنے خاتون کو بھیج دیا کہ آپ یہاں جا کے کھلے آسمان تلے بیٹھ کے بچوں کو پڑھائیں تو اس خاتون کے لیے بھی بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کیونکہ یہ میکمی ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ کی کوئی اپنی ماں یا اپنی بہنہ کے یہاں پہ نہیں پڑھا رہی اور نہ ہی ان کے بچے یہاں پہ پڑھے تو ان کو اس سے فرق نہیں پڑھا جی اس کے لیے پھر ہم نے آرزی طور پر ان سے کہا بھی آپ بجائے ان کو باہر بٹھانے کے ایک روم دیا اس میں بٹھا لیا کریں اور ان سے درخواست کی اور ان کا بھی ایک ماہ کے بعد ہم ان کو شفٹ کر لیں گے ان سے وعدہ کی ہے لیکن ابھی تک اس بات کو بھی دو تین ماہ ہو گئے ہیں ہمیں کوئی پروپر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا آپ کو تو کسی درخواست کا جواب نہیں تھی عملے کو مسئلہ نہیں ہے بچوں کو مسئلہ نہیں ہے تو میڈیا کو کیوں مسئلہ ہے جبکہ وہ اس چیز کو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ قوم کے بچے ہیں یہ ہمارے بچے یہ ہمارے بھائیں یہ ہمارا مستقبل ہیں تکلیف تو ہوتی ہے بچوں کو گرمی ہے بچے تو مصوم ہیں بچوں کو تو نے درا کے بار بھیج دیا سکول سے یہ تب تک تو ٹھیک تھا تب ایک دوست آتے اس کے حصے تب سے انہوں نے اس کو پرائمری سکول کیا اس میں چھے ساتھ ٹیچر آ گئے ہیں چھے ساتھ ٹیچر کی جگہ ہی نہیں یہاں پہ چھے ساتھ ٹیچر نہیں پڑھا سکتے کیونکہ نہ بیلڈنگ ہے کچھ چیز نہیں ہے سہولیات نہیں ہے اس کے لیے تو پراپر ایک سکول بیلڈنگ ہونی چاہیے جہاں پہ پورا ایک سکول ہو یہ تو ایک ہم نے مسجد مکتب سکول بنوایا تھا اس کے بعد خود ہی انہوں نے پوچھا تک نہیں اس کو پرائمری سکول کا درجہ خود ہی دے دیا اس کے لیے ہم نے درخواست نے دیا کہ بھی کس نے دلوایا ہے کیسے ہم سے پوچھا تک بھی دیا آپ سبھی آدھا گھنٹہ میں کھڑا ہوا ہوں پنتالیس منٹ پچاس منٹ آپ کے اس جگہ پہ اور میں اس وقت گرمی سے پسینوں پسین ہو گیا ہوں یہ بچے یہ بچے کیا ان کا رائٹ نہیں ہے کہ ان کو سہولیات دی جا سکے یہ میرے جتنے پاکستانی ہیں آپ کے جتنے پاکستانی ہیں وزیراعظم پاکستان جتنے پاکستانی ہیں وزیراعظم پنجاب جتنے پاکستانی ہیں کسی وزیر کسی مشیر سے کم نہیں ہے یہ ان کے بھی وہی رائٹس ہیں وہی قانون ان پر لاغو ہوتا ہے اب تو تبدیلی گورنمنٹ آگئی ہے میری ان سے درخواست نے خاص کر شیخ رشید صاحب ان کو چاہیئے گورنمنٹ ان کی وزارت کی ریلوے کی زمین یہاں پر ایسی بیکار پڑی ہوئی ہے جہاں پر لوگ ایسے باندھ رہے ہیں سب کوئی بہربانی کریں ریلوے کی زمین محکمہ ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دیں تھوڑی سی زمین اگر آپ سکول ڈپارٹمنٹ کو دے دیں تو شاید جہاں سکول بن جائے کسی کی بہتری ہو جائے کسی کا مستقبل سور جائے کیونکہ محکمہ ایڈیوکیشن کچھ کرنا چاہتا نہیں ہے اور یہاں پر جو غریب کے بچے پڑے ہیں وہ کسی امیر کسی وزیر کسی مشیر کسی آلہ وزنسمن کے بچے یہاں پر نہیں پڑے یہاں پر غریب کا بچہ پڑے ہیں کسی کب آپ دکان پہ کام کرتا ہے کسی کب آپ ٹریکٹر چلاتا ہے کسی کب آپ کھیتی باڑی کرتا ہے اور کسی کب آپ رقشہ چلاتا ہے وہ غریب کے بچے یا اسکول میں پڑھتے ہیں ان کا رائٹ ہے کہ ان کو تعلیم تعلیمی سہولیات جو ہیں وہ سچینڈر کی پروائیڈ کی جائیں یہاں پہ چھوٹے معصوم بچے ہیں آپ ان کی شکلیں دیکھیں ان کا رائٹ ہے یہ پاکستان کا آئین یہی کہتا ہے کہ ریاست کی زمداری ہے کہ بچوں کو تعلیمی سہولیات پروائیڈ کرنا سکول بنانا سکول یہاں پہ موجود نہیں ہے کتنا مشکل ہوتا سرکار کے لیے کہ یہاں پہ نشان دہی کیجائے اس کے قریب یہاں کوئی سرکاری امارت ڈھونی جائے اور وہاں پہ سکول بنائے جائے مراد راز صاحب ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پیسے موجود نہیں ہیں کام ہو نہیں سکتا تو پیسے بنائیں سر دپارٹمنٹ آپ کا پچاس ہزار رپے یہاں پہ دے رہا ہے وہ پچاس ہزار رپے کدھر جا رہا ہے اس سے قبل جو وزیر تھے رانا مشہود صاحب ان کی نائلی ہے یہ اس سے قبل جو وزیر تھے ان کی نائلی ہے اس سے قبل جو حکومتیں تھیں چاہے وہ مسلمی نواز کی ہو چاہے کافلیک کی ہو چاہے کسی سیاسی جماعت کی وہ حکومت ان تمام حکومتوں کی نائلی ہے یہ کہ یہاں پہ ایک سکول ایسا بھی ہم آپ کو آج دکھا رہے ہیں جس کی چھت موجود نہیں ہے بچے سردی ہو گرمی ہو دھوپ ہو بارش ہو کھلے آسمان تلے بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے آج کے پروگرام میں نمازے سے سلطان شاہ کو دار دیجئے کا اللہ نکے بار